کمندو منڈس نے بابر آزم کا دو سالہ پرانا ریکارڈ اپنے نام کر لیا یوں تو بابر آزم کے پاس ہزاروں ریکارڈ ہے لیکن ان کے پاس ایک یہ بھی ریکارڈ ہے اگر بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بابر آزم کو دو سالہ پرانا ریکارڈ کمندو منڈس نے توڑا بابر آزم نے مسلسل آٹھ ٹیسٹ میچز میں پچاس سکور یا پچاس سکور سے زائد سکور بنائے جو کہ یہ ایک بابر آزم کا ریکارڈ ہے جو کہ آپ کمندو منڈس کے پاس ہے کمندو منڈس کو سرلنکا کی طرف سے اتنا موقع نہیں دیا گیا لیکن پھر بھی وہ سرلنکا کی طرف سے کھیلتے رہے کمندو منڈس نے آٹھ ٹیسٹ میچز کے لئے جس میں ایک ازار چار رنز بنائے جبکہ ان کی بیٹنگ ایوریج نائنٹی ون کی رہی جبکہ پانچ ہنڈریٹ کی اور چار ہاف سینچرییں کی جبکہ ان کا بیسٹ سکور ایک سو بیاسی ہے اور انہوں نے نو اوڈی آئی میچز کے لئے جس میں ایک سو نوے رنز بنائے جبکہ ان کی اوڈی آئی انٹرنیشنل میں ایوریج سائز کی رہی جبکہ انہوں نے کوئی سینچری نہیں کی اور صرف ایک ہاف سینچری کی جبکہ ان کا بیسٹ سکور ففٹی سیون ہے انہوں نے سولہ ٹی ٹوینٹی میچز کے لئے جن میں دو سو اسی رنز بنائے جبکہ ان کی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں بیس کی ایوریج رہی انہوں نے کوئی انٹرنیشنل سینچری نہیں کی ایک ہی ہاف سینچری کی جبکہ ان کا بیسٹ سکور سکسٹی فائیو ہے ویسے تو بابا رازن کے پاس کئی ہزاروں ریکارڈ ہیں لیکن انہوں نے ان کا یہ ریکارڈ کمیندو مینڈس نے توڑا اس سے پہلے ساؤد شکیل نے بھی آٹھ ٹیسٹ میچز میں پچاس سے زائد سکور کیے یہ بھی ساؤد شکیل کے نام ریکارڈ ہے جو کہ اب ساؤد شکیل اور بابا رازن کا ریکارڈ کمیندو مینڈس نے توڑا ہے کمیندو مینڈس چاندی میچ کھیلے سرلنکا کی طرف سے کمیندو مینڈس بہت اچھا پلیئر ہے یہ زیادہ تر ٹیسٹ میچز کھیلتا ہے اتنے ٹی ٹوینٹی اور نہ ہی اوڈی آئی میچز کھیلتا ہے کمیندو مینڈس کو اگر صحیح سے موقع دیا جائے تو سرلنکا کی طرف سے یہ اچھے ثابت ہو سکتے ہیں اور سرلنکا کو کافی ایسے میچز جتوا سکتے ہیں جو کہ نہ ممکن ہیں یہ ریکارڈ کمیندو مینڈس نے نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں کمپلیٹ کی جو کہ ان کے لئے بہت پراؤڈ کی بات ہے کمیندو مینڈس نے ٹیسٹ ڈیبی اوسٹیلیا کے خلاف کیا تھا کمیندو مینڈس کا ساب سے اچھا ریکارڈ ٹیسٹ انٹرنیشنل میں ہی ہے اپنی رائے ہمیں کومنٹ میں دیجئے گا پرسیانہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا